جس نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا ہے نا اللہ اس کو ہر ٹائٹنس سے نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جانس اتکر دے گا دلستی چیز جو حیبٹ ہے نا ہائیلی سکسسول لوگوں کی وہ توبہ ہے زبیر what do you say what do you suggest about توبہ یار توبہ کے بارے میں الحمدللہ this is something that اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں سے ٹینشنیں ختم ہو جانا تو توبہ کو پکڑنے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سے غم چلا جائے تمہارا تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق تعاف فرمائے وہاں سے جہاں سے تمہارے وعمہ گمان میں نہیں ہے تو کسرت سے استغفار کرو یعنی تین چیزیں ہیں تمہارے غم چلا جائے تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں یعنی غم بھی چلا جائے آپ کو جو ڈپریشن ہے وہ چلی جائے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ بھی ہٹ جائے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو استغفار کسرت سے کیا اور یہی چیز نور علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہتے ہیں ایک استغفار کرو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے معاف بھی کرے گا آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں اضافہ دے گا اولاد میں اضافہ دے گا تمہیں باغات عطا فرمائے گا بیچ میں نہریں جاری کر دے گا یعنی تمہیں خوشحالی عطا فرمائے گا آج کے لیے میں کیسے تک ہوں کہ جس طرح تمہاری بزنس میں فائدہ ہوگا تمہارے جوب میں فائدہ ہوگا فانانچلی تم سٹیبل ہو جاؤگے نیک و سالے اولاد عطا فرمائے گا انوائرمنٹل فرینڈلینس ہو جائے گی کیونکہ بارش رحمت کی بارش برسری ہے انوائرمنٹ اچھی ہو جائے گی تو اور تمہیں کیا چاہیے اتنا اچھی انوائرمنٹ تو وہ کیوں کا صرف استقفار سے اور میں بتاؤں پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ استقفار سے بچ جاتی ہیں اور پوری کی پوری قومیں استقفار نہ کرنے کی ویسے جو نعذاب میں ملوے سے سو استقفار جو ہے نا وہ تو سبحان اللہ اس پہ حسن البسری کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا نا کچھ لوگ مختلف تھی دی آپ نے سب کو ایک سلوشن ہے یعنی ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ہم خاموشی سے بیٹھے میں ہیں ایک بندہ کینسر لے کیا ہے ایک ہیڈک لے کیا ہے ایک ڈائیجیشن پروپ نے کہا سب ہوگا ہے پین اڈال پین اڈال پین اڈال تو انہیں کہا کہ یہ کیا آکورٹ سی انہیں کہا کہ تمہیں سورہ نون نہیں پڑی اور یہی آیات سیلاوت کی اور یہ جو ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ توبہ ایک وادی کا نام ہے جنت میں اور گلائٹ آئیڈنس کو بھی کہتے ہیں توبہ جس نے قیامت کے دن اپنے سکرولز کھولے اور اسے کسرت سے استقفار مل گیا اس کی لئے خوشخبری ہے اللہ کے ہمیں ایک ایک محفل میں ستے سے سو مرتبہ استقفار کرتے ہیں اچھا ایک اور حدیث 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 ہے لیکن اس کا مطلب بے گل سیخ ہے ڈیفرنڈ قرآن اور حدیث سے اس کا جو مطلب ہے نا وہ ہے کہ ملازیم الاستقفار جَعَلَ اللَّهُ مِن قُلِّ زِّقٍ مَخْرَجَا وَمِن قُلِّ هَا مِن فَرَجَا جسے استقفار کو لازمی پکڑ لیا اللہ اس کو ہر ٹائٹنس سے نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے کبھی میجن نہیں کیا یہ ڈیفرنس ہے نا بیسیکلی دیکھیں آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں غلطی دونوں سے ہوئی آدم علیہ السلام نے استقفار کیا اور شیطان نے استقفار نہیں کیا بلکہ جم گیا اپنی ڈیس اوپیڈینس سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام وہ کیوں اتران استقفار کرتے ہیں مطلب آپ ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے مطلب ان کے تو سارے اکلے پچھلے معاف ہیں لیا اکفر اللہ میں اتقال دا منذنبی کے ماما تاکھر آپ کے اکلے پچھلے اکلے پچھلے ایک اور چیز میں نے خود بھی ایک دفعہ ٹرائی کیا کیوں استقفار کرتے ہیں ایک تو ہمارے لئے چھوڑ کے گئے اگزامپل کے ہم نے کیسے کرنا استقفار صبح شام جو اسکار اور ساری چیز چھوڑ کے گئے اچھا ایک اور چیز جو ہے نا کہ جو اسکار ہے صبح شام والے یہ جب تھوڑا سا کر ہم NLP کو دیکھیں نا to train our subconscious brain repetition is the primary thing تو آپ کر کے دیکھیں جو اللہ کے نام کا ذکر استقفار کا ذکر you do it repeatedly نا آپ کا اس چیز پر belief تگڑے سے رگڑ ہوتا جاتا ہے you don't realize after a while آپ کا ایمان آپ کا belief جس طرح زیابی آپ بات کر رہے تھے دعا مانگتا آپ کو یقین ہو جاتا ہے جس طرح دعا مانگتا آپ کو قبول ہو کر رہے گی انشاءاللہ تو that belief actually gets stronger and stronger اگر آپ یہ اس کے جو ذکر اذکار ہے اس کو آپ بڑھاتے رہیں سبح شام ہنٹر ٹائمز اللہ کے ناموں کا ذکر ان ناموں کا جو تاثیر ہے یا جو افیکٹ ہے اس پر آپ کا یقین بڑھتا جائے گا consciously اس کو ترجمہ کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ سمجھ کریں ویسی استقفار سے لیٹے جتنی دعائیں سمپل استقفار اللہ بھی کیا جا سکتا but this is something which we all should try جو سبح شام کے سکار میں سید الاستقفار ہے what makes a سید الاستقفار اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ لائن ہے کہ ابو اللہ کا بنعمتی کا علیہ و ابو بی تمبی اکنالجمنٹ یعنی اللہ میں جانتا ہوں آئے میں اقرار کرتا اس بات کا کہ تُو نے مجھ پہ بہت زیادہ نعمتیں کیوئی ہیں میں تیرے طرف سے احسانات اور نعمتوں کے برڈن میں ہوں و ابو بی تمبی اور میں ایسی چیز کو بھی اکنالج کرتا ہوں کہ میں بہت کناکار ہوں فقفلی مغفرتہ میں نہیں دیکھ یعنی مجھے آپ معاف کر دیجئے so یہ جو ہے نا this is acknowledgement is very important یار استقفار کا بڑا direct connection جو ہے نا وہ دعا سے بھی ہے آپ کی دعائیں قبول ہونے سے بھی بڑا استقفار گیا کرتا تھا اب وہ دیکھیں نا وہ واقعہ کیا آتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں رات ہو گئے ایک جگہ پہ travel کرتے ہوئے مسجد میں جانے لگے ان نے کہا نہیں جی نہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ رات دیں گزار سکتے ہیں ہمارے مسجدی کمیٹی کے کوئی رسول ہے ان کی بھی رسول آج بھی بہت سے رسول ہیں مسجدیں مسجد پاکستان ہیں سی بات رہتے ہیں اس کے دلیل جوڑی جاتے ہیں اس کے دلیل جوڑی جاتے ہیں یہ کچھ پاکستان آئے ہیں مسجد پاکستان آئے ہیں یہ کوئی اور مسجد نہیں ہو اس کے دلکے کی لوگوں کی منٹیلٹی کہ جائے پاکستان نہیں آئے تھے وہ لیکن یہ کہ یہ نو کہ ہمارے میں مطلب لگتے ہیں یہ کہتے ہیں کیاں سے کلپ لگ گی مزار بنا ہوگا ہم بھی جب سلام پیرتے ہیں سننے تو کسی ایک پڑھنا شروع کر دیں تو چند 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 بیارے شروع ہو جاتی ہیں نے کہا نہیں جی نہیں یہ ایسی نکل جائے تو ایک نان بنانے والا جا رہا تھا تو écanki کیوں بزرگوں کو تنگ کرتے ہیں بزرگوں ساڑھ نال آ جاؤ چیگا بار اور میں گھر آ جاؤ وہ صبح نان بناتا تھا رات وہ آٹا گنتا تھا آٹا گنتا تھا جو کہتا ہے است верلا است Emmadurv امام اہل سنتی والجمعہ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یاری بنا دل توپر سخفار کرتا جا رہا ہے آپ کو اس ذکر نے کبھی فائدہ بھی پہنچائے کہتے ہیں کیا ہوتا آپ کو پہلے غریب تھا فقیر تھا مسکین تھا ابھی مال اتنا اللہ نے دیئے روزی سے اس رسک سے کہ سنبھالا نہیں جاتا جتنی دعائیں دیں سب قبول کیا سب ایک دعا گئے ایک دعا کونسی انہوں نے کہا سنے ایک بہت بڑے عالم دین ہے احمد بن حمبل ان سے میں دعا کروں ملاقات کرنے کی لیکن ملاقات نہیں ہو سکی کہتے ہیں وَقَدْ جُرِرْتُ عِلَئِكَ جَرَّ مجھے گھسیئیت کے تیرے باز لائے گئے کہتے ہیں میں ہی احمد بن حمبل ہوں بلکہ مجھے اس میں ایک چیز جاتا رہی تھی کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور اگر آپ کے پاس کچھ رہی ہیں تو آپ توبہ کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ اگر اور کسی مقام پر فائز نہیں ہو سکتے آپ نے کہا جی میں اس تقوی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا میں اس محسنین کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا تو چلیں آپ توبہ والے بن جائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے تو کبھی نا انسان آج مجھے ایک بردر کا آیا فون کال جو کہہ رہے تھے کہ ان سے رمضان کے مہنے میں بہت بڑا گناہ ہو گیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سمکتا ہے توبہ کریں کون سا گناہ ایسا ہے جو اللہ معاف نہیں کر سکتا